موسیقی السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ وآصحابیکہ یا نور اللہ صل اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم نویتو سنت العتقاف آج تیسری شب ہے اور جو تفسیر اور درس کا وقت تھا اس کو ہم نے منقبت کی محفل کے لئے استعمال کیا انشاءاللہ کل سے جیسے درس کا سلسلہ جاری رہتا ہے وہ جاری رہے گا آج بی بی زہرہ پاک سیدہ تیبہ تیبہ تاہرہ خاتون جنت مخدمہ کائنات ملکہ فردوس بری صدیقہ نکیہ تقیہ زکیہ رکیہ راکیہ رزیہ مرضیہ عالمہ غیر معلمہ بنت رسول زوجہ زوجہ علی مادر حسنین امہ ابیہ سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ ان کی ولادت تیبہ بیس جماد آخر نبوت کے پہلے سال میں ہوئی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ کی عمر شریف اکتالیس برس کی تھی اور آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ پر وحی کے نزول کو ابھی صرف ایک ہی سال گزرا تھا کہ سیدہ بی بی زہرہ پانک کی ولادت ہوئی ولادت کے باب میں کئی روایات ملتی ہے جس میں سے دو روایتیں ہیں ایک یہ پس ہوا تو میں نے میرے دل نے چاہا کہ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہو بھی کہ بی بی خدیجہ پاک سے ملاقات کرے تو وظیفہ زوجیت ادا کیا اور اسی شب سیدہ فاطمہ تزہرہ اپنی ماں کے شکم میں آئی اور ایک حدیث پاک یوں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہے کہ جبریل علیہ السلام نے جنت کے انگور میرے سامنے پیش کیے اس میں سے ایک انگور میں نے اپنے موں میں ڈالا اور کھا لیا دل میں تمنا ہوئی کہ خدیجہ سے ملاقات کروں اسی رات فاطمہ اپنے ماں کے پیٹ میں آئی فرماتے میرے آقا جب میں فاطمہ کو سونگتا ہوں تو جنت کے اس انگور کی خوشبو محسوس کرتا اب بھی مجھے جنت کے اس انگور کے سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وآل 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 سلم کی جو تین بیٹیاں ہوئی تھی حضرت زینب رکیہ اور ام کلسوم یہ تینوں بڑی بیٹیاں تھی اور سب سے چھوٹی سیدہ فاطمہ تو زہرہ تھی تو چونکہ ان تینوں کی ولادت اعلان نبوت سے پہلے ہے اور بی بی زہرہ پانک کی ولادت اعلان نبوت کے بعد ہے تو جس وقت سیدہ فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو جناب خدیجت القبرہ نے اپنی رشتہ داروں کو اور اپنی سہلیوں کو بلامہ بھیجا کہ بچے کے ولادت کا وقت قریب ہے تو سب نے کہہ دیا کہ تم مائوس ہوئی صاحب رودت الشہدہ ملہ مہین الدین رودت الشہدہ کے اندر لکھتے ہیں کہ جب مکہ کی ہر عورت نے یہ کہہ دیا کہ خدیجہ نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا اور ان کا ساتھ دیا ہم میں سے کوئی بچے کی ولادت کے وقت اس کے ساتھ دینے کے لئے اور اس کی امداد کے لئے نہیں آ سکتا جب یہ جواب آیا اور جناب خدیجہ القبرہ مایوس ہو گئی تو اس وقت روایت میں آتا ہے کہ خدیجہ القبرہ نے دیکھا کہ کچھ عورتیں خدیجہ کے گھر میں موجود ہیں اور خدیجہ القبرہ ان کو پہچانتی نہیں ہے ایک نے کہا میرا نام مریم ہے دوسرے نے کہ میرا نام سارا ہے تسری نے کہ میرا نام ہو ہے چوتی نے کہ میرا نام آسیہ ہے اور آج تیری کوئی مدد کو نہیں آیا ہے تو آج ہم تیری مدد کے لئے آئے ہیں تیرے بچے کی ولادت کے موقع پر اس وقت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی پوری زندگی کا آپ نے زیادہ زندگی تو نہیں پائی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی عمر 29 سال ہوئی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی عمر 22 سال ہوئی صحیح طرح صحیح جو ہے وہ قول یہی ہے کہ آپ کی عمر 22 سال ہوئی اور 22 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہو صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 63 سال کی عمر میں ہوا اور ٹھیک 6 مہینے کے بعد حضرت بی بی زہرہ پاک کا وصال ہوا تو اس سے تقریبا 22 سال ہی بنتے ہیں یا کچھ مہینے اور کم زیادہ ہوتے ہیں تو سیدہ فاطمت زہرہ نے بہت مختصر سی عمر پائی چھوٹی میں آپ کا ذہن اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی پوری پرورش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیرے سایا ہوئی تھی تو حضور ہی کی بیٹی اس میں تو کوئی اقتلاف ہی نہیں ہے حضور کی گود میں پرورش ہوئی حضور کے گھر میں تربیت ہوئی زندگی کا ایک ایک سکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا اب آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ جب اللہ کے رسول مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی پرندے پر گدھے پر چرند پر جانور پر کنکری پر نظر ڈال دے تو اس کے حالات بدل جاتے ہیں جس کی پرورش مصطفی جان رحمت نے خود کیا ہے اس کے کردار اور زندگی کا علم کیا ہوگا اس کے کردار اور افتار کا علم کیا ہوگا ان کے اخلاق کا علم کیا ہوگا ان کے فضائل و منع بہت سارے ہیں بہت ساری روایتیں ہیں بس مقتصر چیدہ چیدہ کچھ روایتیں پڑھ کر اپنی گفتگو مکمل کر کے حصول برکت کے لئے سرچ چند روایات پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ میری اور آپ سب کی مراد پوری فرمائے اس لئے کہ بی بی زہرہ پاکی کے ذکر کی شان یہ ہے کہ جب بھی ان کا نام مبارک زبان پر آتا ہے تو اس وقت دلوں کے اندر جو مراد لی جاتی اللہ تعالی ان تمناوں کو مراد کو پورا فرما دیتا ہے یہ آپ کے نام کی برکت بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر اور جس نے فاطمہ سے محبت کی ہے ان سب پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا صرف محبت کرنے پر جہنم کی آگ حرام ہے کس قدر سستہ سودہ ہے کس طرح کس قدر جو اللہ اکبر اچھا سودہ ہے گھاتے کا سودہ ہی نہیں ہے انسان کس کس سے پیار کرتا ہے کس کس سے محبت کرتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم فرمارے کہ فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس پر بھی جہنم حرام ہے ایک اور مقام پر دوسری روایت میں ہے فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے فاطمہ کی قیامت تک کی ضروریت پر بھی جہنم حرام ہے اور جس نے فاطمہ سے عقیدت اور محبت کی ہے اللہ نے ان پر بھی جہنم کی آپ کو حرام فرما دیا ہے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تبارک وطالعہ ان کی شان یہ ہے آپ کا مقام اور مرتبہ یہ کہ حضور علیہ صلات و تسلیم نے ارشاد فرما کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑ ہے سرکار فرماتے میرے جگر کا ٹکڑ جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھ محمد کو رازی کر لیا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم فرماتے اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کہ جب نکاح کا موقع آیا تو بہت سارے لوگوں نے آپ آقا کریم صلی اللہ سلام کی بارگاہ میں ارضی پیش کی سرکار نے فرما کہ مجھے وحی کا انتظار ہے مجھے انتظار وحی کا ہے کہ جب حکم ہوگا جس کے ساتھ تو اس کے ساتھ رشتہ طے ہوگا یہ بار بار روایتیں پڑی جا چکی میں اس کی تقرار نہیں کرنا چاہتا صرف حصول عمر مجھے اللہ کے حکم کا انتظار ہے تو صدیق و فاروق نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ حضور اس معاملے میں وحی کے منتظر ہیں یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ سعادت کسی کے مقدر میں ہے تو وہ علی ابن ابو طالب ہے تو علی کو ڈونڈو علی کہاں ہے اس جس کے بھی مقدر میں ہے یہ شہزادی اس کے گھر چلی جائیں تو اس جس وقت یہ دونوں حضرات صدیق اکبر اور فاروق اعظم مولا کائنات کو ڈھونڈنے لگے تو اس وقت مولا کائنات ایک انساری صحابی کے باغ میں اپنے اوٹوں کو پانی پلانے تشریف لگے تھے وہاں پہنچے تو کہاں کہ علی ہم یہ چاہتے ہیں کہ فاطمہ تزہرہ کے لئے تم رشتہ مانگو کیونکہ بہت لوگ مانگ چکے لیکن حضور نے وحی کے مطالق شاہد فرما کہ انتظار وحی کا ہے مولا کائنات رو پڑے کہا کہ میرے پاس خود کا مکان بھی نہیں اور اور میرے پاس اتنے اخراجات بھی نہیں کہ میں شادی کر سکوں لیکن بات تم نے میرے دل کی کہی ہے تو کہا کہ علی جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدعہ پیش کرو مولا کائنات نکلے وہاں سے نکلنے کے بعد اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ امم المومنین امم جان امم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے مکان میں تھے جیسی اللہ کے رسول کے دروازے پر دست تک دی مولا کائنات نے تو حضرت امم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے سرکار نے فرمایا امم سلمہ دروازہ کھول امم سلمہ دروازہ کھول اس لیے کہ آنے والا اللہ کبھی محبوب ہے اور اللہ کے محبوب کبھی محبوب ہے یہ آنے والا اللہ کبھی محبوب ہے اور اللہ کے دروازہ کھولا نہیں ہے آواز نکلی نہیں ہے دروازے پر دست تک ہوئی ہے سرکار فرماتے ہیں جلدی سے دروازہ کھول آنے والا محبوب خدا وہ رسول ہے یہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے دروازہ کھول میں نے پوچھا کون ہے امی سلمہ کہتی میں نے پوچھا کون ہے تو سرکار نے فرمایا علی ابن ابو تالی میں میرے چچا کا بیٹا کھول ایک بہت بڑی مراد لے کر آ رہا ہے اور وہ مراد لے کر آ رہا ہے اس سے پہلے جبریل مراد لے کر آ چکا ہے ابھی وہ مراد لے کر دروازے پہ آ رہا ہیں اور اس سے پہلے جبریل مراد لے کر آ چکا ہے امی سلمہ کہتی ہے اس بات سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں دوڑی دروازہ کھولنے کے لئے حتیٰ کہ ایسی بے احتیاطی میں میں دوڑی کہ میں گرتے گرتے بچی اس دن میری خوشی کی انتہانہ تھی جب میں دروازہ کھولنے جا رہی تھی اس لئے کہ میں سمجھ گئی تھی کہ ہونے والا کیا ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے بہت واضح اشارہ کر دیا تھا کہ آنے والا کون ہے اور کس مقصد جا رہا ہے میری خوشی کی انتہانہ تھی اس لئے کہ بی بی زہرہ پاک سے امہ عائشہ ہو یا ام سلمہ ہو یا جناب محمونہ ہو یا جناب زینب بنت حجش ہو یا جناب زینب بنت خزیمہ ہو یا جناب صفیہ ہو یہ ساری خماتین حضور کے گھر کی حضور کی ازواج متحرات بلکل دل کی گہرائیوں سے سیدہ فاطمہ سے محبت کرتی تھی جب سیدہ فاطمہ کے رشتے کے تیہ کا معاملہ سنا تو حضرت بی بی ام سلمہ کہتی ہے اتنی میں دیزی کے ساتھ دوڑی کہ میں احتیاط کھو دیا کیونکہ گھر میں یا تو میں تھی یا تو میرے سرطان محمد عربی تھے اور تیسوہ کوئی نہیں تھا میں احتیاط کھو کر کے دوڑی گرتے گرتے بچی حتی کہ میں نے دروازہ کھول دیا اور دروازہ کھول کر کے پھر میں پردے کی ہوت میں ہو گئی حتی کہ علی آئے اور آنے کے بعد زمین پر بیٹھ گئے ام سلمہ اس کے راوی یہ کہتی زمین پہ بیٹھ گئے اور زمین کی طرف دیکھ نے لگے سرکار نے پوچھا علی کیسے آئے ہو عرض کی یا رسول اللہ آیا تو مراد لے کرو لیکن شرم آتی مراد کیا عرض کرو مراد لے کر کہو لیکن مجھے شرم آ رہی کہ میں آپ سے عرض کیا کرو پاس خدا عزت کی قسم کسی کی بیٹی شان کی نہیں ہے اور یہ مرتبہ اللہ نے کسی کی بیٹی کو عطا نہیں کیا بلکہ حضور علیہ السلام کی تین بیٹیاں اور بھی وہ سب شان والی ہیں ان کی نالین ہمارے سروں پر ہے ان کی عظمتیں اہل بیعت ہونے کی حیثیت سے ہماری آنکھوں پر ہمارے سروں پر لیکن یہ مرتبہ ان کو بھی نصیب نہیں ہے جو مرتبہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کو ہے کہ اللہ اکبر بی بی زہرہ پاک سیدہ فاطمہ سلام اللہ کے رشتے کے معاملے میں جب علی پاک دروازے پہے اور ادھر جبریل آتے ہیں اور را کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آسمانوں پر اللہ نے علی و فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے آپ زمین کیوں پر ان کا نکاح کر دیں آقا نے پوچھا کہ کیسے نکاح ہوا ضرابتہ سوزو سب جانتے ہیں تو کہا خطبہ پڑھنے کے لیے حضرت آدم کو بلایا گیا تھا چالیس زار فرشتوں کو جمع کیا گیا تھا اور عجاب و قبول راہی فرشتے نے کروایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم اس طرح سے بہت ساری بات بھی اور عرض کی حضور جو جنت کے میوے بٹے ہیں میں اس میں سے کچھ لائیا ہوں حدیث میں آتا ہے کہ کچھ ہوارے تھے اور لونگ کا تذکیرہ بھی ملتا جنت کی لونگ بھی جبریل علیہ ساتھ لائے تھے سرکار نے کہ علی جاؤ اور جا کر سب کو دعوت دے دو اور جمع کر دو وہ آسمانوں پہ تو یہ معاملہ ہو چکا ہے تاکہ زمین پہ یہ معاملہ ہو جائے جیسے راضی کرنے والے تو یہ دونوں ہی تھے نا سیدنا صدیق اگر فاروق آزم اور پھر اس کے بعد یہ لوگ منتظر تھے اور پھر جب دعوت دی گئی تو جلدی جلدی سب لوگ جمع ہو گئے اور پھر اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ تصدیم تشریف لائے اور سرکار نے فرمایا کہ علی خطبہ تم ہی پڑھو تو مولا کائنات نے خود ہی خطبہ پڑھا اپنی نکاح کا خطبہ یہ شاید آپ کی بہت سارے لوگوں کی معلومات میں پہلی مرتبہ یہ بات ہوگی کہ مولا علی نے اپنے نکاح کا خطبہ خود پڑھا ہے عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دولہ خطبہ پڑھتا لیکن یہ علی کی شان ہے یہ علی یا مرتضی کی شان ہے کہ اپنے نکاح کا خطبہ خود ہی پڑھا ہے اور اس کے بعد پھر نکاح ہوا اب یہ اتنی بات میں بہت پہلے کئی بار بیان کر چکا ہوں لیکن جو اصل بات کرنا تھا اس کے لئے وہاں تک پہنچانے کے لئے اتنا وقت آپ کا لیا ہوں جب مہر مقرر کرنے کی بات آئی تو چار سو مسکال چاندی چار سو مسکال چاندی مقرر کی گئی جو آج کی یعنی ہمارے حساب سے تقریباً دیڑ کلو چاندی ہوتی ایک کلو چھے سو کچھ گرام تو تقریباً دیڑ کلو سے زیادہ تو ہو گئی نا ایک کلو چھے سو کچھ گرام حساب لگایا ہم نے تھوڑا سا اس کا تو ایک کلو چھے سو تو پانس سو تو آدھ کلو ہو جاتا ہے اور چھے سو آدھ کلو سے زیادہ ہو گیا اور پھر کچھ گرام سولہ یا بتیس گرام ایسے کچھ تھا وہ جو اوپر کا میرے ذہن سے فگر نکل گیا لیکن یہ ہے کہ تقریباً دیڑھ کلو چاندی یہ مقرر ہوا مہر لیکن جب یہ مہر مقرر کرنے کے لئے سیدہ فاطمہ کے پاس آئے اصل بات جو کہنی وہ یہ ہے اس نکاح کا جو انوکھا مہر تھا ظاہری مہر تو یہ ہی تھا جو چاندی میں نے ارز کیا لیکن اس کا جو انوکھا مہر تھا جس کا تذکرہ نزت المجالس میں بھی ہے امام نصفی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے ملہ مہین الدین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور بہت سارے مہدسین اس کا تذکرہ فرمائے اصل مہر پاک بھی زارہ پاک کا یہ تو چاندی تھا ظاہر لیکن جب اللہ کی رسول تشریف لائے سیدہ فاطمہ کے پاس فاطمہ میں تمہارا نکاح علی سے کر رہا ہوں اور مہر اتنا مقرر کیا ہے تمہاری کیا مرضی ہے سیدہ نے ماتمہ کبھی یہی مہر مقرر ہوا تو پھر بڑی بات کیا کیا بڑی بات ہے تو سرکار نے فرمایا کہ پھر تم کیا چاہتی ہو تو اس کی حضور ظاہر تو یہی رہے لیکن میرا مہر میں خود مقرر کروں گی میں اپنا مہر خود مقرر کروں گی اور میرے مہر یہ یہ انوکھا مہر کسی کا نہیں ہو سکتا اور دیکھیں امت بابا کی امت سے پیار کتنا ہے اگر آج ہم امتی ہو کر سیدہ فاطمہ سے محبت کر رہے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کی یاد میں اگر ہم محفل سجاتے ہیں ارسال یاد سجال ہی کوئی حق ادا نہیں ہو محبت کتنی ہے بابا کی امت سے محبت کتنی کہ یاد رسول اللہ میرا محر جو ہوگا وہ یہ کہ اللہ تبارک وطالہ مجھے لکھ کر دے اللہ مجھے لکھ کر کے دے کہ میرے محر میں وہ آپ کے ایمان والے امتیوں کو بخش دے گا اور شفاعت اللہ قبول فرمائے گا ادھر بی بی پانک یہ شرط لگا رہی تھی اور عرضی لگا رہی تھی ادھر ریشم کے کپڑے پر نور کے قلم سے اللہ نے یہ تحریر لکھ کر جبریل کے ہاتھوں سے روانہ فرما دی جبریل کے ہاتھوں سے روانہ فرما دی کہ محبوب فاطمہ کے محر میں آپ کی امت کو بخشا جائے گا جب وہ تحریر دیکھی سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ نے تو وہ تحریر اپنے ہاتھ میں لی وہ ریشم کا جنتی کپڑا اور اس کو لپیٹ کر اپنے پاس خوشی خوشی رکھ لیا اور پھر کہا جب میں دنیا سے جاؤں دنیا سے رخصت ہو جاؤں جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ رکھ میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ قیامت کے دن میں اپنے بابا کی امت کی حوالے سے اپنے اللہ کی بارگاہ میں یہ رکھ پیش کروں گی کہ اللہ تو وعدہ کیا تھا کہ فاطمہ کے مہر میں اپنے محبوب کی امت شجر طوبہ کو ہلانے کا حکم دیا اور فرشتوں نے اس کو ہلایا تو قیامت تک جتنے اہل بیعت کے عاشق تھے ان کی تعداد کے برابر پتے گرے اور ہر پتے پر اہل بیعت کے عاشق کا نام لکھا گیا اور ہر پتہ ایک فرشتے کے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہر پتہ ایک فرشتے کے ہاتھ میں تھما دیا گیا تو قیامت تک اہل بیعت کے جتنے سچے عاشق ہوں گے ان کی تعداد کے برابر وہ پتے ہیں اور ہر پتہ ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہے جب اس شاکہ نے اہل بیعت قیامت کے دن میدان محشر میں پہنچیں گے بیعت کا تاؤں ٹائم مکمل ہو گیا ہے ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے سیدہ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے اللہ ان کے صدقے ہم سب کی مراد پوری فرمائے بلکہ دو باتیں از کر کے بعد ختم کرتا سیدہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تو ہیں ہر اعتبار سے اپنے بابا کے مشابہ ام المومنین اممہ عائشہ صدقہ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے زیادہ سچا کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا سوائے ان کے بابا کی چلنے میں بولنے میں اٹھنے میں بیٹنے میں کردار میں سخاوت میں رفتار میں گفتار میں ہر ادھا میں اپنے باپ کے مشابہ تھی اپنے والد کے مشابہ تھی روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک فقیر ایک فقیر آیا دروازے پر یہ اصل بات ہے یہ سخاوت سخی گھران ہے سخی بابا کی سخی بیٹی انشاءاللہ ان کا ذکر کر رہے ان کے ذکر کی برکست ہماری بگڑیاں بنے گی انشاءاللہ تو سائل آیا اور آنے کے بعد کہا اے اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلائی اے اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلائی مجھے بھیک عطا کیجئے سرکار اٹھے اور پورے گھر میں اللہ کے رسول نے نظر دوڑائی نظر دوڑائی تو ایک مہینہ ہو گیا تھا حضور کا چھولا نہیں جلا تھا ایک مہینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کے گھر کا ایک مہینے سے چھولا بھی نہیں جلا تھا سرکار نے چھولا تو تھنڈی پڑا تھا اور گھر میں بھی کچھ نہیں تھا اللہ کے رسول علیہ سلام نے سائل کو فقیر کو بھکاری کو منگتے کو نہ کہنا گوارہ نہیں گیا سرکار نے فرمایا کہ اے سائل سوالی میری بیٹی کا گھر بازو میں فاطمہ کا گھر وہاں چلے جا تیری مراد پوری ہو جائے سرکار نے بی بی زہرہ پاک کے دروازے پہ بھیجا سائل وہاں گیا کہا یا اہل بیت رسول اللہ اللہ کے رسول کی اہل بیت نبی کے گھر والو میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا وہاں تین دن ہوئے تھے گھر میں چولا نہیں جلت بی بی زہرہ نے سخی باپ کے سخی بیٹی نے دیکھا گھر میں کچھ نہیں دیکھا وہاں تو کیا دیکھا کہ چمڑے کا مسلح ہے چمڑے کا مسلح ہے اور اس مسلح پر دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین سوئے ہوئے یعنی بچوں کے لئے بستر بھی نہیں ہے اسی پر نماز پڑھی جاتی ہے اور بچوں کو سلانا ہوتا ہے تو اسی چمڑے کے مسلح پر دونوں شہزادوں کو سلا دیتی کونین کے مالک کے گھر کا حال یہ ہے کونین کے مالک کے گھر کی بیٹی کے گھر کا حال یہ ہے یہ گھروں کی کیفیت ہے کیا شان والے لوگ ہیں اور گھر کا حال کیا ہے تو بی بی نے گھر میں دیکھا کچھ نہیں تھا تین دن سے چولا بھی تھنڈا تو کیا کیا ایک شہزادے کو اٹھایا اور زمین پہ لٹا دیا اور دوسرے کو اٹھایا زمین پہ لٹا دیا اور شہزادوں کو زمین پہ سلا کر وہ مسلح چمڑے کا اٹھایا اور اس کو لپیٹ کر روشندان سے چمڑے کا مسلح باہر کر کہا اے سائل ہم تم سے معافی یہ سیدہ فاطمت الزہرہ کی سخاوت ہے اب جب گھر میں بظاہر کچھ نہ تھا تو سائل کو نا نہیں کہا آٹ تو خدا کے خزانے لے کر بیٹھی ہوئی ہیں تو آج ہمیں کیوں نہ کہے گی آج ہمیں کیوں مایوس کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے پچھلے سال میں نے کہہ رہے تھے کہ کسی صاحب نے بیٹے کی مراد لی تھی وہ پوری ہو گئی کسی بین نے کا رشتے کی مراد لی تھی وہ پوری ہو گئی اس طرح سے ریپورٹ آتی رہی آج پھر کہتا ہوں بیوی پاک کا ذکر رہا ہے جس کے دل میں جو جائز مراد ہیں سب مراد لینے بالخصوص ایمان پر خاتمے کی مراد لے کر اب یہ روایت سن لیں جو مداری جن نبوہ میں تو بات یہ ہوئی بیوی پاک کی جو شان ہے کہ ایک دن مولا کائنات گھر میں آئے کیا شان ہے بیوی زہرہ پاک کی ایک دن مولا کائنات گھر میں آئے اور آنے کے بعد چہرے پر کچھ فکر کے آثار فکر میں ڈوبے ہوئے تھے مولا علی نے جب کسی نے پوچھا تھا مولا کائنات سے کہ فاطمہ کو آپ نے کیسا پایا تو مولا کائنات نے بعد وسال سیدہ فاطمہ کہا تھا میں نے فاطمہ جیسی کوئی عورت نہیں دیکھا فرماتے وہ تو دنیا سے چلی گئی لیکن اس کی خوشبو آج تک میرے دماغ میں باقی یہ مولا کائنات کہتے ہیں کبھی مجھے ناراض نہیں کیا کبھی مجھے ناراض نہیں کیا کبھی میری نافرمانی نہیں کی کبھی میرا دل نہیں دکھایا بہت خیال رکھتی تھی میرا خواتین اگر سن رہی ہیں کیبل پر تو میں ان سے توجہ چاہتا مولا کائنات اس کے خود راوی ہیں فرماتے ہیں ایک رات پوری رات بخار میں تپتی رہی اتنا بخار تا شدت کا کہ بدن پہ ہاتھ رکھے تو چھٹکے لگیں مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں تیمار داری کرتا رہا ان کی بخار کی شدت میں تپ رہی تھی ایسے میں میں اس کے بعد پھر میں بھی سو گیا میں سو گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ بلال نے ازان پڑی تو بلال کی ازان کی آواز سن کر کے میں اٹھا جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا بستر پر نہیں تھی تو میں نے دیکھا تو اس وقت وضو کر رہی تھی وضو کر رہی تھی وضو کرنے کے بعد نماز پڑی جب میں نماز پڑھ کر آیا تو دیکھا تو چکی چلا رہی تھی اور آٹا چکی میں پیسنے لگی آٹا بنانے لگی تو میں نے کہا فاطمہ رات بر تو بخار میں تپتی رہی اور ابھی صبح اٹھ گئی نماز کے لئے اور پھر چکی چلانے بیٹھ گئی تو سیدہ نے مسکرا کر کہا نماز کے لئے اس لئے اٹھی کہ اللہ کی خدمت کرنا مجھ پہ فرض ہے اللہ کی عبادت مجھ پہ فرض اس لئے نماز کے لئے اٹھ گئی اب اللہ کے بعد شوہر کی اطاعت بھی تو مجھ پہ فرض ہے اللہ کی عبادت کر کے سو کیسے شوہر کی خدمت کیسے کر سکوں گی بلکہ فرمانے لگی کہ اگر میں شوہر کی خدمت کرتے کرتے مر گئی تو امید کرتی ہوں کہ اللہ اس پر بھی مجھے جنت عطا فرمائے مجھے اپنی طبیعت کی فرپرواہ نہیں ہے مجھے تو اپنے شوہر کی خوشی کی پرواہ یہ کہہ کر مولا کائنات کی آنکھوں میں آسو آگئے آپ زارو کتار رونے لگے کہا یہ ایسی عورت تھی تو ایک دن مولا کائنات گھر آئے اور آنے کے بعد چہرے پر کچھ افسردگی کی آثار تھی بیٹھے تھے اور چہرے پر افسردگی بی بی زہرہ پاک نے دیکھا تو لگی کہ کیا ہوا کوئی خاص بات ہے آپ آج کچھ افسردہ سے لگتے ہیں اگر اپنی زبان میں کہیں تو کچھ غیر حاضر سے لگتے ہیں کیا بات مولا کائنات نے کہا آج حضور نے وعظ فرمایا خطبہ ارشاد فرما اور حضور نے اپنے خطبے میں آج حضرت سلیمان علیہ سلام کی بیٹی کے نکاح کا تذکرہ فرما آج حضرت سلیمان علیہ سلام کی بیٹی کے نکاح کا شادی بیا کا ذکر کیا اللہ کے رسول نے تو بی بی نے پوچھا کہ سلیمان کی بیٹی کے نکاح کا کیا تذکرہ کیا تب مولا کائنات بیان کرنے لگے انہی کے کہنے بیان کرنے لگے تو کہا کہ یہ دھوم نام سے شادی ہوئی اتنے ہزار گلام دیئے اتنے ہزار کنیزیں دی اتنے گھوڑے دیئے اتنا سنا دیئے اتنا چاندی دیئے اور یہ دیئے اور یہ دیا اور خوب جیز ویز دے کر کے اپنی بیٹی کی شادی کی اب انہوں نے سنا یہ افسردہ ہو گئی افسردہ اس لئے یہ ہو گئی کہ ذہن میں بات آگئی کہ کہ علی یہ تو نہیں سوچ رہے ہیں کہ سلیمان نے اپنی بیٹی کو اتنا دیا اور جان سلیمان سید العالمین نے اپنی بیٹی کو کیا دیا حالانکہ مولا علی نے یہ سوچ نہیں یہ تو کو بتا دے اللہ علی کو بتا دے کہ سلیمان کی بیٹی کیا ہے اور محمد کی بیٹی کیا ہے ظاہر سی بات ہے مولا کائنات تو جانتے تھے اتفاق سے رات ہوئی مولا کائنات سو گئے اب یہ اتنا حصہ جو اتنا ٹکڑا میں نے بیان کیا وہ تمیت تھی اتنا حصہ شیخ عبدالعق محدیس دہلوی نے بھی لکھ ہے اب جو میں ارز کرنے جا رہا مولا کائنات سوئے تو رات کو خواب میں کیا دیکھا کہ جنت اور جنت میں ایک بہت خوبصورت تخت ہے اور اس تخت پر سیلہ فاطمہ بیٹھی ہوئی اور ہزاروں ہور اور غلمہ بی بی زہرہ پانک کی خدمت میں کوئی جوتیاں پہنا رہی ہے کوئی پنکہ جھل رہی ہے کوئی خدمت میں حاضر ہے ساری ہور گلمہ کنیز بن کر بی بی پانک کے اردگرد کھڑی ہیں اور ایسے میں ایک خوبصورت سی لڑکی اپنے ہاتھوں میں دو تشت لے کر جس میں ہیرے جوارات اور بہت ساری چیزیں ہیں وہ لے کر اس امید پر کھڑی ہیں کہ صرف ایک مرتبہ توجہ صرف ایک مرتبہ فاطمہ مجھے دیکھ لے لگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے یہ دلے بے قرار ہم بھی ہیں اللہ اکبر صرف اس امید پر جنت میں خوبصورت سی لڑکی ہے ہاتھوں میں دو تشت لے کر ہیرے جوارات لے کر توفے تہہیف لے کر اس امید پر کھڑی ہے کہ بی بی صرف ایک نظر مجھے دیکھ لے لیکن بی بی اس کی طرف دیکھتی نہیں نگائے جھکا کر بی بی صاحبہ بیٹی ہوئی ہے سیدہ بیٹی ہوئی ہے اس کی طرف بی بی دیکھتی نہیں اور وہ منتظر ہے کہ اس کی طرف صرف ایک نظر اٹھا کر دیکھ لے صرف نظر اٹھا کر خدمت کا موقع تو بہت بڑی چیز ہے گفتگو تو بہت بڑی بات ہے دوسری اور چیزیں اپنی جگہ ہے صرف ایک نظر اٹھا کر بی بی پاک اس کو دیکھ لے اس امید پر وہ کھڑی ہے تو مولا کائنات یہ منظر دیکھ کر سیدہ سے پوچھتے اسی خواب کی حالت میں فاطمہ یہ جو نگاہ کی منتظر کھڑی ہے یہ جو نگاہ انتفات کی نگاہ انعایت کے انتظار میں جو سلمان کی بیٹی یہاں انتظار میں کھڑی ہے کہ فاطمہ صرف نظر اٹھا کر دیکھ لے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بابا نے اس کا جہز میں وہ عطا کیا میرے بابا نے مجھے یہ مرتبے عطا ہو یہ شان سیدہ فاطمہ تزارہ کی نبی کی بیٹی بھی منتظر ہے کہ نظر اٹھا کر صرف دیکھ لیں اور اللہ اکبر نبی کی بیٹی تو نبی کی بیٹی ہے نبی کی زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائش صدیق صلی اللہ علیہ جس کے لئے قرآن میں اللہ نے سور نور نازل کیا وہ بی بی فاطمہ تزارہ کی پیشانی چوم کر کہتی ہے کاش میں فاطمہ کے سر کا ایک بال بنا دی جاتی یہ سیدہ فاطمہ کا مرتبہ تو دیکھیں ان کا مقام بی بی سیدہ عائشہ صدیق کا تمنا کر رہی کاش میں فاطمہ کے سر کا ایک بال بنا دی جاتی اللہ تبارک و تعالی بی بی پاک کے ہم سب کو دونوں جہان کی نعمتیں عطا کریں برکتیں انوان اتنا حسین ہے کہ دل نہیں بھرتا دل چاہتا ہے کہ کون کون سی روایت پڑھیں جتنی ذہن میں ساری پڑھ دیں کیا کریں کیا نہ کریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ بی بی پاک کا صدقہ تا فرمائیں ٹائم کی قلت ہمارے پاس ہوتی ہے ایک بار سور فاتحہ پڑھ دیں دل کی مراد اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں ہمدللہ رب العالمین اللہ صلی و بارک سیدنا مولانا محمد و علیہ سیدنا مولانا محمد صلاتا تنجینا بہا من جمیل احوال و لافات و تقدیلنا بہا جمیل حاجات و تطنہیرون بہا من جمیل سیئیات و ترفعونا بہا اندکا عالد دراجات و تبلغونا بہا اکسل غیات من جمیل خیرات فی الحیات و بعد الممات انکا علا کل شئین قدیر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان نظر نیاز کو تلاوت قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ ان تمام عمال خیر کا سواب تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرماؤ تمام انبیاء اکرام کی بارگاہ میں قبول فرماؤ خلفاء راشدین سیدنا صدیق اکبر فاروق عظم اسمان مولا کائنات سیدہ خدیجہ سیدہ آئیشہ سرکار گوث پاک سرکار غریب نواز سرکار زین الدین شیرازی بائیس خاجہ علیہ مالگ علیہ قلد باد کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح کو نظر کرتے ہیں قبول فرماؤ ہمارے مشایخین طریقت کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرماؤ بلخصوص اس نظر نیاز کو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمت زہرہ کی کی بارگاہ میں نظر قبول فرماؤ ان کے صدقے ان کے بابا جان کے صدقے ان کی آل اولاد کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرماؤ ہمارے ماباپ کی مغفرت فرماؤ یا اللہ ہماری بری تقدیروں کو بھلی فرماؤ ہمارے سوئیوے مقدر کو بیدار فرماؤ یا اللہ ہم سب کی بری تقدیروں کو بھلی کر دے یا اللہ جس کے دل میں جتنی جائز مراد ہے سیدہ فاطمت الزہرہ ان کی والدہ محترمہ ان کے والد بزرگوار ان کی اولاد امجات کے صدقے اللہ جس کے دل میں جتنی مراد ہے سب کی مراد پوری فرما دے سب کی تمنہ پوری فرما دے سب کی عزو پوری فرما دے بے اولادوں کے اولاد دے دے اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے یا اللہ جو لوگ پریشان ان کی پریشانی دور کر دے یا اللہ جن کی بیٹے بیٹیوں کو رشتے نے ان کے لئے اچھے رشتوں کا انتظام فرما دے یا اللہ پاک جو مقدمات میں فسے انہیں رہائی عطا فرما دے یا اللہ میری والدہ کو شفائی کاملہ واجل عطا فرما دے بی بی زہرہ پاک کے سب میں اللہ میری والدہ کو اور جتنے اہل ایمان بیمار سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج یا اللہ ایمان و سنیت کی زندگی دے ایمان و سنیت پر مدینہ منورہ میں خاتمہ بالخیر عطا فرما یا رب بالمشطفی بلگ مقاسد واغفر لنا مامد یا واسع الکرم ان اللہ وملائکت یا سلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمن سل علیہ و سلیم تسلیم سل اللہ علی نبی علی و اصحابه و بارک السلیم سلات و سلام علی یا جد حسن وال حسین سبحان اللہ و بحمد اشہد واللہ الہ انت استغفر و سبحان رب رب عزت عم عصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ